ہیلو گائز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سوری وی کوڈ نٹ کنفرم اٹس یو کی پرابلم اگر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ اپنے پی پال کو اپن کر رہے ہیں تو یہ پرابلم دکھا رہا ہے تو اس کو سالو کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے اور کس طرح سے آپ فکس کر پائیں گے تین طریقہ کر بیسیکلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلا طریقہ کر رہا ہے آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ کلیر کریں اپنا جو بروزر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بروزر چینج کریں اور اس کو فورس سٹاپ کریں اور کیچی وغیرہ یا اس کا جو کوکیز وغیرہ ہیں وہ کلیر کر دیں اس کے بعد آپ لوگ ان کریں ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگوں کے پاس دوسرا طریقہ کر رہا ہے وہ دوسرا طریقہ کر کے مطابق آپ اپنی ڈیوائز چینج کر لیں یعنی جس موبائل میں آپ پہلے لوگ ان کر رہے ہیں دوبارہ اس میں نہ کریں اور جو تیسرا طریقہ کر دوسرا طریقہ کر میں آپ اپنے موبائل کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ ریسیٹ کر کے دوبارہ آپ تمام چیزیں ڈانلوڈ کر کے پھر آپ ٹرائی کریں آپ کا پیپال لوگ ان ہو جائے گا یہ میں پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا اور جو تیسرا طریقہ کر ہے آپ اپنے پیپال کو جس بھی کنٹری کا پیپال آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں افیشلی اویلیبل نہیں ہے جہاں پر یوز کرنا تو آپ وی پین وغیرہ استعمال کر کے یوز نہ کریں اس سے زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے آپ بلکہ تیسری طریقہ کر کے مطابق آپ کا کوئی اگر جاننے والا ہے جو اے ہی میں یا سعودی اریبیا میں جہاں کبھی آپ کا پیپال ہے تو وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے وی کن ہیلپ کے بلیو جو کلر کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے پیپال والوں کے ساتھ وہ آپ لوگوں سے بیسیکلی تین چیزیں پوچھیں گے پہلی وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے آپ کا پورا نام دوسرا آپ جو آپ لوگوں نے اس کے اندر بینک ایڈ کیا ہوا ہے اس کے آخری چار ڈیجیٹ پوچھیں گے اور تیسرا وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا جو ای میل آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے وہ پوچھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ای میل پر ریسیٹ پاسورٹ کا وہ کوڈ بھیجیں گے اور وہ بھی آپ لوگوں سے دریافت کریں گے یا کہیں گے کہ آپ ریسیٹ پاسورڈ کریں تو اب میں آپ لوگوں کو جہاں پر سالو کر کے دکھانے والا ہوں سمپل سا تری ڈاٹ پر آپ لوگوں نے کرنا ہے پہلے والا جو تری کا کار ہے کیونکہ بیسیکلی اس سے بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو آفشن دیکھنے کو ملے گا سیٹنگ کا سمپل سا آپ لوگوں نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے کی طرف سکرول کرو گے تو یہاں پر ایک آفشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا سکوٹی اینڈ پرائیویسی کا سمپل سا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلیئر براوزنگ ڈیٹا سمپل سا اس پہ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد جہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تین افشن یہ آپ لوگوں نے لگا کر رکھنے ہیں تین ٹک اگر لگا کر رکھیں گے تو تمام ڈیٹا کلیئر ہوگا اور یہاں پر ایک اور جہاں پر چیز آپ لوگوں نے جو یاد سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے آل ٹائم والی یہاں پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم یا ایک آر یہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے آل ٹائم سلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کلیئر ڈیٹا پر کلک کرنا ہے تمام جو جہاں پر آپ کا بروزنگ ڈیٹا ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا کلیئر پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد فائنلی ہمارا ڈیٹا کلیئر ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے ایپ انفو پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے بھی اسے آپ لوگوں نے فورس ٹاپ کر لینا ہے اپنے بروزر کو اور جہاں سے آپ لوگوں نے اس کی سٹورج اور کیچی وغیرہ تمام کلیئر کر لینا ہے فریف سپیس بھی زیرو ہے کلیئر ڈیٹا بھی کر لیا آپ لوگوں نے اور اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوبارہ اسے اوپن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی اوپن پر کلک کریں گے تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے اوپن کر کے دکھاؤں گا کانٹینوائز وسیم کر لوں گا جیسا ہے یہ میں پر کلک کر لوں گا اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہوگا تو یہ اس کنٹری کے بھی آپ لوگوں کے پاس پیپال مجود ہے وہی آپ سیلیکٹ کریں گے یو اے ای پیپال لاؤگن سمپل صاحب جیسے سیلیکٹ کریں گے یو اے ای پیپال لاؤگن تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے انٹرفیس ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ای میل ڈالنا ہے یہاں پر سائن اپ کا افشن دکھا رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک تو یہاں پر ڈسٹوپ سائٹ میں کر لینا ہے ڈسٹوپ سائٹ میں کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل صاحب وہ ای میل ڈالنا ہے جیسے ای میل پر آپ لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے پیپال سمپل صاحب وہ ای میل جیسے میں ڈالوں گا اس کے بعد نیسٹ پر کلک کروں گا نیسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ پاسورٹ پوچھیں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پر پاسورٹ پوٹ کر دینا ہے فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج پر میں کلک کروں گا یہاں پر اور دوبارہ یہاں پر میں موبائل نمبر یا ای میل ڈالوں گا ای میل ڈالنے کے بعد اب نیسٹ پر پاسورٹ پر کلک کروں گا اور لوگ ان پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ آپ اپنے پیپال کے اندر لوگ ان ہو چکی ہیں بلکل آسانی کے ساتھ کسی بھی پرابلم کو فیس نہیں کیا یہاں پر تھوڑی دیر لوڈن کے بعد آٹومیٹیکل ہوجائے گا اپنا آپ ٹینشن نہ لیں اس طرح سے بلکل آسانی کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ میں اس کو اور طریقہ کار بھی بتا دوں گا یا میں اپنا نمبر بھی مینشن کر دوں گا اس کے ذریعے بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے جو سوری وی کوڈ نارٹ کنفارم اٹس یو والی پرابلم آتی ہے بے پال پر اس کو کس طرح سے فیکس کر سکتے ہیں تھانکس فار ویچنگ آپ ملتے ایک نئی اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ